جل مہنگا ہو رہا ہے دال چینی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں گی جی ہر چیز شامل ہوگی نا آپ مہربانی کریں تو آپ میرے بات سننے ذرا تو اس صورتحال میں پشاورز لے کے کراچی تک ہر گھر میں ماں اور باپ اور بیٹی اور بیٹا اور دیاتوں میں کسبوں میں ہر جگہ لوگ ہاتھ اٹھا کر رب زلجلال کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں اس بدترین حکومت اور ایک ایسے سیلیکٹڈ وزیع اعظم جس کو نہ مناسب گفتگو کرنی آتی ہے نہ اسلامی اور مشرقی روایات کا اس کو کو پاس ہے اور نہ ہی وہ اپنے اندر وہ اوصاف رکھتا ہے جو کہ کسی قوم کو مشکلات سے نکال سکے بلکہ اس شخص کے اندر صرف انا اور میں نہ مانوں اور میں اکل کن ہوں اور میں افلاتون ہوں کسی سے ہاتھ ملانا گوارا نہ کرے اور احسان فراموش بتینت میں اس کی زبان میں نہ بات کر سکتا نہ کروں گا لیکن یہ وہ شخص ہے جو اب ہر جگہ جا کر پاکستان کی مفادات کو ارائپرپل ڈیمیش پہنچا رہا ہے یعنی بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے قابل ناترافی وہ نقصان پہنچا رہا ہے پاکستان کے مفادات کو آج یہ گلا کرنا کہ امریکہ کے صدر نے فون نہیں کیا تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں بیٹھ کے اس پر بات کی جا سکتی ہے اور اس کے حل نکالا جا سکتا ہے مگر آپ وہی امران نیازی ہیں جس نے جب ورکنگ انمیٹیشن ملا امریکہ کے وزر کا اور صدر ٹرمپ نے آپ کو ورکنگ انمیٹیشن ورکنگ انمیٹیشن اور ایک اوفیشن انمیٹیشن بڑا فرق ہوتا ہے میں اس باریکی میں نہیں جانا چاہتا تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں دوسرا ورلڈ کپ اور آج آپ کیوں انقلابی شخصیت کہاں تھی کہ ایک دھیلہ اپنے پٹرول کی قیمت نہیں بڑھاؤں گا بجلی کی قیمت نہیں بڑھاؤں گا مر جاؤں گا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا مر جاؤں گا کرزے نہیں لوں گا تین سو ارب ڈالر میں لے کے آؤں گا میں ان کی ساری جو پاکستان کے باہر جو یہ پیسے یہ لے گئے ہیں کرپشن کے واپس لا کر میں اس ملک کو خوشحال کروں گا غریب کو ہسپتال میں مفت دوائی دوں گا بیوہ کو ہسپتال میں مفت علاج بلے گا بچوں کی تعلیم کے لیے مفت علاج ہوگا چیزیں سستی ہوں گی کوئی چیز مہنگی نہیں کہاں گا یہ پونے سار سال پہلے آپ کے دعوے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے اس شخص کی دوسری تصویر دوگلا پن کھوکلا پن اور آج جب ہم نے ووٹ او نو کانورنس کی موشن داخل کی ہے تو جناب یہ بلکل پاگلوں کی طرح یہ شخص اب اپنا ایسی بہکی باتیں کر رہا ہے جو کہ انتہائی نامناسب ہیں اور بہنوں اور بیٹی وانوں کے بارے میں جو الفاظ اس کے موش سے نکل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ امران نیازی کا یہ کھوکلا پن ہے اور اس کی فرسٹریشن ہے کہ میں اقتدار سے ہم تم غیر آئینی طریقے سے آئے میں غیر آئینی اگر نہ بھی کہوں تو دھانلی کے ذریعے آئے تو ہم تمہیں آئینی طریقے سے گھر بجوانا چاہتے اس میں کیا تمہیں تکلیف ہے کیوں تم پرچان ہو رہے ہو ہمارا یہ آئینی اور سیاسی حق ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ اپنا دھمکیاں دینا گیدر بھبکیاں کہ میں چھوڑوں گا نہیں شہباز شریف چھوڑوں گا نہیں مولانا فضل رمان میں تو ان کے عزت نام لے رہا ہوں زہداری صاحب کے انہوں نے جو نام لے رہے ہیں وہ تو کوئی زیب دیتا کچھ کو زبان بھی وہ لفظ دیا مگر امران نیازی بھگوڑے تم ہو گئے نیازی بھگوڑے تم ہو گئے ہم نے جیلے بھی کاتی ہیں اور ایک دوہ نہیں کئی ادوار میں کاتی ہیں اور میرے خاندان میں کاتی ہیں نواز شریف نے کاتی ہیں مریم نواز نے کاتی ہیں حمدہ شہباز شریف نے کاتی ہیں اور میری پارٹی کے بڑے زومان نے کاتی ہیں بغیر کسی گناہ کے پارٹی یہ ایک تاریخ مرتب کی ہے دوسری پارٹی کے زمان جیلیں کارٹی ہیں میں تمہیں آج بتانا چاہتا ہوں عمران نیازی اس کیمرو کے لیے تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نیازی بھگوڑے تم ہو گئے ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اور یہی مریں گے انشاءاللہ اور تم دھمکیاں دیتے اور تم دھمکیاں دیتے ہو کہ بھئی ووٹ آف نو کارڈن کے بعد میں یہ حصر کر دوں گا وہ حصر کر دوں گا ساڑھے تین سال تم کیا کرتے رہے ہو کہ ہمیں زندہ میں تم نے دن رات جیلوں میں بچوانے کے لیے تم نے کیا کیا ہتکنڈے اختیار کیے کیا کیا تم نے غیر قانونی تم نے ہتکنڈے اختیار کیے وہ پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا جانتی ہے اگر میں نے ذکر کیا تو تمہیں چیرہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے تحقل اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم نے یہ جیلیں کاٹیں برداشت کریں آج میں میں تمہاری جو تم نے جالی کیس کر رکھے ہیں میں وہ تاریخ میں نے آج بھی بھکتیا اور بھکتیں گے انشاءاللہ مگر سن لو میری بات نیازی بھگوڑے تم ہوگو عمران نیازی مگر تمہیں ہم بھاگ دیں نہیں دیں گے انشاءاللہ یہ یاد اٹھنا بات اور ہمارا اور میرے خاندان کا میری پارٹی کا ایک ایک خون کا کترہ پاکستان کی خوشاری اور ترقی کے لئے گزرائے گا جاتا ہے بس یہ بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہے اس کے بعد جو پلیننگ ہے وہ کیا ہے وزیراعظم کون ہوں گے اور کیا آپ حکومت کو دوبارہ سیاسی شہید بنانے کی طرف نہیں بڑھ رکھیں سیاسی شہید وہ ہوتا ہے جس کو غیر آئینی طریقے سے غیر جمہوری طریقے سے جس کو اپنے اقتدار سے باہر کیا جائے جس طرح میاں نواز شریف کو کیا گیا تھا اکتوبر نائنٹی نائن میں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مشورف نے جس طرح ان کو باہر کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ سات سال بعد میاں نواز شریف پھر پاکستان آئے اور پھر تیسری مرتبہ وزیراعظم بنے جو کہ تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نواز شریف کے اوپر ان کے نیک نیتی اور اخلاص کی بنیاد پر اور اب بھی آج بھی جب میں آپ سا آپ کا جواب دے رہا ہوں سوال کا تو میاں نواز شریف پاکستان کے الحمدللہ سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اور کل آپ نے دیکھا جو واقعہ ہوا وہاں پر پارلمنٹ لوجس میں اور جس جس بھونڈے طریقے سے جس واشینہ طریقے سے اسلامباد کی پولیس نے جی ایو آئی کے مولانا فضل الرمان کے جو ساتھی ہیں ان کو مارا پویٹا اور جو بڑے نامور وکیل ہیں کامران مرتضہ ان کو پر تصدد کیا گیا اور پھر ان کے جو جو ان کے ساتھ باڈی گارڈز تھے ان کے ساتھ جو جو کچھ کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ چہرہ امران نیازی اور ان کے ساتھیوں کا کہ آئینی طریقے سے ہم چلنا چاہتے ہیں آئینی طریقے سے اور قانونی طریقے سے ہم اس معاملے کو آگے بڑھانے چاہتے ہیں وہ تمام ہوچیت کنڈے غیر آئینیت کنڈے بلکہ میں یہ کہوں گا غنڈا غردی کے ذریعے یہ آئین کا راستہ روکنے چاہتے ہیں تو یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ ہم اس کا ڈٹ کر آئینی اور سیاسی طریقے سے مقابلہ کریں گے الحمدللہ اور یہ جو اس کے جو چیلے تڑیاں دے رہے ہیں ان کے بعد ان کی زبانیں جو ہے ان کو تارے لگ جائیں گے جب آئیں گا اور قانون اپنا کا جو دریا ہے سمندر اپنا راستہ اپنائے گا انشاءاللہ یہ سب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا دس سالہ دور گزرا اس میں ترقیہ تھی جو منصوبے ہوئے کام کیے دنیا نے اس کی تعریف کی لیکن عثمان بزدار پر عمران خان کو بہت ہمہ دعوتہ وہ یہ کام نہیں کر سکے اس پر آپ کیا کہیں گا اور یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کیا آپ اگر الیکشن ہوتے ہیں اپنے وقت پر وہ آپ وزیری عظم ہوں گے پاکستان کے دیکھیں یہ یہ استعمالی جو اپنا جو قیادت ہے اوبزن کی ان کے ساتھ ان کے مشورے کے ساتھ بشمول میرے قائد میاں نواز شریف کہ متفرے اور فیصلہ میاں نواز شریف کا ہوگا جو میاں نواز شریف کا فیصلہ ہوگا اسی کو ہم لے کے چلیں گے یقینا میاں نواز شریف بھی جو استعمالی قیادت ہے اوبزن کی ان سے مشورہ کریں گے وہ ان سے مشورہ کریں گے میاں نواز شریف اپنی پارٹی سے مشورہ کریں گے جو فیصلہ استعمالی مشاور اقتصاد ہوگا میاں نواز شریف کا اس کو ہم سب مسلم لیگ نون میں لے کے چلیں گے مولانا فضلو رحمان صاحب نے اپنی فورس کو بیٹا پارنی ملوجس کے ان کے امینے اغواہ نہ ہو کیا حکومت کو وہ فورس نہیں تھے ان کے گارٹھ ہیں جو رضاکار ہیں اور وہ بلکل کل آپ نے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ دیکھ دا دانہ جڑا ہوندہ ہے ادھا سندھی کی دیکھ کہ وہ یہ پکی ہے چنگی پکی پیڑی پکی ہے تو کل اس حکومت نے اپنا مکروچ یہ رہ دکھا دیا اور پارلمنٹ لوجز میں غیر آئینی طور پر اندر وہ داخل ہو گئے پارلمنٹ لوجز میں بغیر اپنا اپنا قانونی چارجوئی کے اپنا کوٹ آرڈرز کے بغیر کوئی غیر شخص جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا تو ہم اس بات پر مکمل طور پر یکسو ہیں کہ امران نیازی جو ہے یہ بھگوڑا ہے یہ بھگوڑا آپ دیکھیں گے یہ بھگوڑا ہے یہ اپنا پوری کوشش قوت کے ساتھ غیر آئینی ہتکنڈے استعمال کرے گا اور ہم اس کے دگری قوت کے ساتھ آئینی اور سیاسی قوت سے ہم انشاءالا اپنا کاروان کے لگے جائیں بہت شکریہ آپ کی بہت بیرہ دہور میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کڑی تنقید کی انہوں نے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگای آسمان سے باتیں کریے بیروزگاری جو ہے ہر طرف اپنے اروج پر ہے ملک بھر میں امران خان کے لئے بددوائیں کی جاری ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امران خان کو پیغام ہے کہ تم بھگوڑے ہو اور دنیا جانتی ہے امران نیازی کو آئینی طریقے سے باہر نکالیں گے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے لاہور میں اور انہوں نے کڑی تنقید کی وزیراعظم امران خان پر ساتھ ہی ساتھ ملک کی سیاسی صدتحال پر بھی میڈیا کے سوالوں کے جواب دیئے اور عوام کی مشکلات اور مسائل کا بھی ذکر کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے اور بے روزگاری نے مایوس کر دیا ہے عوام کو